سسرکال، ویلکم ٹو بلیو برد آورسیز میں ہوں جتندر سنگھ آج کی ریٹ میں بیسٹ شنگن کنٹریز کونسی ہیں جن میں آپ کو بیزا اپلائی کرنا چاہیے اور جہاں سے آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ جیدہ اچھا دیکھنے کو ملے ہم بات کریں پریویس کی تو پریویس جو ایک سے دو مہینے گھم ٹرینڈ دیکھے جو ہم نے ایکسپیئنس کیا جو اپلیکیشن ہم نے لگائی ہے میکسیمم اپلیکیشن جو بلیو برد آورسیز کی تھو لگی تھی وہ تھی سویجلینڈ کی اور اس کے بعد جو فائلز لگی تھی وہ تھی فرانس کی اور سپین کی اور اس کے بعد گریس کی اب اپلیکیشن لگنی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت اپلیکیشن الگ لگ کنٹریز میں بھی گئی ہیں جیسے میدرلینڈ میں گئی ہیں نوروے میں گئی ہیں ہنگری میں گئی ہیں تو ان کنٹریز میں بھی اپلیکیشن گئی ہیں جرمنی میں بھی even appointments ہیں وہاں پہ بھی application جا رہی ہیں but ہم best کی بات کریں جن میں result سب سے اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے best result آج کی rate میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کہے سویجلینڈ سویجلینڈ میں سب سے زیادہ result ہے اور اس کے بعد فرانس کا result بھی اچھا ہے ہم نے کچھ visa copy جو ہے سپین کی بھی share کری تھی اس کے بعد نیدرلینڈ کا بھی visa result جو ہے ٹھیک ہے اور ہم گریس کی بات کریں تو ابھی application گئی ہیں start ہی ہم نے کیا گریس کا دوبارہ تو اس میں دیکھتے ہیں result کیسا رہے گا but جو previous country کی بات کریں جن میں result ہمارے experience کے according رہا ہے تو وہ ہمیں سب سے زیادہ اچھا result سویجلینڈ کا دیکھنے کو مل رہا ہے فرانس کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور سپین کا دیکھنے کو مل رہا ہے ان تین country میں result جو ہے سب سے best رہا ہے اور جرمنی کی بھی اب یہ appointment open ہو چکے اب جرمنی میں بھی application لگیں گی application کرنے کے لیے میں آپ کو ایک tip دوں تو جس country سے آپ consulate سے پہلے refuse ہے اس کو avoid کر دیں آپ نے جدی فرانس میں application کری تھی اور آپ کا visa refuse ہو گیا تو فرانس میں application نہ کر کے آپ سویجلینڈ میں کر لیں سویجلینڈ سے آپ refuse ہوا ہے تو آپ فرانس میں کر لیں سپین میں کر لیں آپ سپین سے refuse ہے تو شہنگن میں آپ other country choose کر لیں جیسے سویجلینڈ ہے فرانس ہے تو جدی سویجلینڈ سے refuse ہے تو فرانس یا سپین چوز کر لیں تو مطلب آپ جس country سے refuse ہے اس country کو avoid کر کے آپ other country میں جدی آپ apply کرتے ہیں تو آپ کا result زیادہ بڑی ہے دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمارا experience ہے ہم جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں یہ کہیں پہ آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملیں گی ہم ایسا نہیں ہیں کہ یہ کسی embassy کی site پہ لکھی ہوئی ہیں شہنگن کا کوئی role ہے وہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ جسٹ ہمارا اپنا experience ہے جو ہم نے files کی یا تو اس کے accordingly ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ جس country سے پہلے refuse ہوتا ہے اسی country میں apply کرنے سے result جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملتے ہیں بڑ جب consulate change کر کے ہم لگاتے ہیں تو visa result جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں refusal cases میں تو آپ کا جدی پہلے refuse ہے اور آپ reapply کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو آپ دھیان رکھ کے اپنا apply کر سکتے ہو بڑ ایسا بھی نہیں ہے کہ جن کا Switzerland سے refuse ہوا ہے تو وہ Switzerland میں apply کریں گے تو visa نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے visas آتے ہیں ہم نے بھی visas لیے ہیں Switzerland سے visa کسی جار refuse ہے visa دیا ہے justify کرنے سے visa مل جاتا ہے but ایک ratio کی بات کریں تو وہ یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جدی آپ consulate change کر کے لگا دیتے ہیں تو result positive دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو جدی آپ ایسے نیدرلینڈ سے refuse ہے یا پھر جرمنی سے refuse ہے ہنگری یا گریس یا لاٹویا کسی بھی شہنگن کنٹری سے refuse ہیں تو آپ reapply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو consulate change کر کے apply کرنا ہے consulate change کر کے آپ apply کرتے ہیں جو best countries ہم نے بتائی ہیں شہنگن میں آپ ان میں سے کوئی بھی choose کر کے ان میں apply کریں گے تو جب ان میں آپ apply کریں گے تو آپ کا result جو ہے جیادہ positive آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو result جو ہے وہ ٹھیک ملے گا ایسی کسی country کو choose کر کے آپ visa apply کریں تو شہنگن result جو ہے آپ کو اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کا visa لگ سکتا ہے visa apply کرنے کے لیے آپ ہماری service بھی choose کر سکتے ہیں تو یہ تھی information شہنگن countries کے بارے میں تو ہم اور بھی ایسی ویڈیوز لکھیں اس چینل پہ آتے رہیں گے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی information کے ساتھ تب تک کے لیے ساتھ شریعت ملتے ہیں